اسلام علیکم ویلکم ٹو شگری ڈیزائن ہاب کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم سیکھیں گے سرکل لوگو ایلسٹریٹر میں کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے آئیے کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز فرسٹ اف اول ہم لیں گے ایک ایلپس ٹول ایلپس ٹول لیں گے ایلپس ٹول لینے کے بعد شفٹ آلٹ لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کریں گے شفٹ آلٹ لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کرنا ہے اس کو ڈریک کرنے کے بعد اس کا فل ہم آف کر دیں گے اور سٹروک اس کی آن رکھیں گے تاکہ اس کی سٹروک کے مدد نظر ہم اس کو اس شیپ کو آسانی سے بنا سکیں اب ہم اس کی کوپی لیں گے کنٹرول سی اور کنٹرول ایف پریس کریں گے شفٹ آلٹ لیفٹ کلک کے ساتھ اس کی کوپی لیں گے تو گائز اب ہم نے اس کی کوپی لے لی ہے کوپی لینے کے بعد اس کی اگین کوپی لیں گے کنٹرول سی کنٹرول ایف شفٹ لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کریں گے تو گائز شفٹ اور لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد اس کی کوپی نکل آئی اس کی کوئر کوپی لینے resses Ctrl-C Ctrl-F Shift-Left-Klick کے ساتھ اس کو ڈریک کرنا ہے تو گئیس Şifpt-Left-Klick کے ساتھ اب ہم اس کو ڈریک کریں گے اب ہم نے اس کو ڈریک کر لیا اس کی کوپی لینے کے بعد اس کو سیلیکشن ٹورسے اس پورے ہال کو سیلیکٹ کر کے Ctrl-C اور Ctrl-F کے ساتھ اس کی کوپی لینے کنٹرول سی اور کنٹرول ایف کے ساتھ اس کی کوپی لینے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکل الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اب ہم نے سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد شیپ بلڈر ٹول لیں گے شیفٹ ایم جس کی شورٹ کٹ کی ہے شیفٹ ایم ہم نے شیپ بلڈر ٹول لے لیا شیپ بلڈر ٹول لینے کے بعد ہم نے ہر بوکس کو ایک ہی پارٹ میں کنورٹ کرنا ہے ایک ایک پارٹ میں کنورٹ کرنا ہے اس کو ایک پارٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے اگر ہم آلڈ کے ساتھ اس کو کریں گے تو یہ مائنس میں جائے گا آلڈ کے ساتھ اگر ہم نے اس کو ایک پارٹ میں کنورٹ کیا تو وہ مائنس میں جائے گا اگر ہم پلس میں کریں گے تو یہ ایک پارٹ میں کنورٹ ہو جائے گا گائز اب ہم نے اس سرکل کو کنورٹ کر لیا ہے چار پارٹس میں کنورٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں لیں گے گریڈینٹ کلر گریڈینٹ کلر اب ہم نے اس کی آٹلائن فل آف کر دینے ہیں سو گائز چینل کو کریں سبسکرائب بیل ایکن کو کریں پریس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ